برائے راست آپ کو کوئی ٹیٹ یہ چلتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید خطاب کر رہے ہیں اسلام نے ان لوگوں نے کل چڑھائی کی ملیشیا لاؤ نہیں ہے کسی ملیشیا کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام آباد میں دخل اندازی کرے کل میں نے ایف سی کو اور رینجرز کو بھی احکامات جاری کر دی ہیں کہ آخری تین دن ایم این اے ہوسٹل اور ایم این اے لوجز پارلیمانی لوجز اور پارلیمنٹ کا وہ دفاع کریں گے اگر ضرورت پیش آئی ویسے تو یہ اس قابل نہیں ہے انہوں نے ہار نہیں ہے انشاءاللہ تو ہم دو سو آرٹیکل پینتالیس کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں کریں گے ضرورت پیش نہیں آئے گی اور انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کا بازار گرم رکھا ہوا ہے بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور بلیک میلنگ بھی اس انتہا کی کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کے ممبر کی اتنا ریٹ لگے گا یہ کروڑوں میں لگائیں یا جتنی مرضی پیسے لگائیں انشاءاللہ تعالی امران خان یہ پانچ سال پورے کرے گا اور اللہ میرے کو منظور ہوا یہ شکست فاش کھائیں گے اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ تیپ آ جائے کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ یہ ساری عمر پشتائیں ایک سال رہ گئے الیکشن کو یہ نہ ہو یہ دس سال لائن میں لگے رہے ہیں دس سال سیلیکشن کے پیچھے لگے رہے ہیں ایک سال الیکشن میں رہ گیا ہے لیکن اب آپ نے ادم اعتماد کی ہے تو یہ انشاءاللہ امران خان کے لیے اتمنان کی تحریک ہوگی میں اگر اللہ کو منظور ہوا ہم نے دیکھیں چمن میں بھی پورا نیا بائیومیٹرک سسٹم لگا دیا ہے یہ بچیوں کے لیے نیچے بیٹیوں کے لیے ایک مشین ہے ڈی جی صاحب نے کہا ہے میں ان کو آرڈر کرتا ہوں یہ چار گاڑیاں چلائیں ہر کونے کونے میں خواتین کی خواتین کو جاب دیں اور خواتین کی اپنی گاڑی اور کسوری صاحب اس کو ہیڈ کریں گے اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لیں میں پانچ منٹ سے زیادہ میں نے جی وہ رضا مندی سے آ رہے تھے یہ لالج سے آ رہے ہیں وہ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو ضمیر فروش ہیں وہ لوگ حکومت بنانے کے لیے آ رہے تھے یہ مال بنانے کے لیے آ رہے ہیں جی بیٹے میں نے ابھی کم کیا ہے میں لوجز میں احتراماً ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تھریٹس کا خطرہ ہے دو بندوں کو مولانا فضل الرحمن اور شیخ رشید کو ابھی غفور ہے ادری صاحب نے زبردستی میرے ساتھ تصویر کھچائی ہے میں نے اسے کوئی سیاسی بات نہیں کی میں میں نمبر ون سے دوستی رکھتا ہوں اور نمبر ون سے دشمنی رکھتا ہوں سو پارلمنٹ لوجز میں ساٹھ ستر آدمی گھسا ہیں کس کو کیا پتا تین سو اور پینسٹھ یا ستر وہاں فیملیز رہتی ہیں خواتین ہیں بچے ہیں اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو یہ پتا ہی نہیں ستر آدمی کون ہے ہم نے مانسیرے میں بھی روکے ہیں ہاں روکے ہیں ہم نے مردان میں بھی روکے ہیں روکے ہیں اگر کسی میں حمد ہے انسار الاسلام آلوں کو تو الیکشن والے دن آکے بتائیں لگ پتا جائے گا ہم میں جواب دیں میرے بھائی اگر آپ میری بات پر یقین رکھتے ہیں ایم این اے دونوں کمپنی کی مشہوری کے لیے خود گئے ان کو بالٹی گوش کھلایا وہاں پہ غریب کو تو لٹر پڑتے ہیں ان کو بالٹی گوش کھلایا ان کو کہا چلے جاؤ آپ کی میرمونوں نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے دیکھیں نا یہ میڈیا کی خاطر بھی تو لوگ سیاست اب سیاست آپ کے پاس آگئی ہے سیاست چوک اور چراہے سے نکل کے ان کالے کیمروں میں آگئی ہے ان کی بڑی منتگی وہ نہیں ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں پانچ پانچ ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں میں عمران خان کے خاطر ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح اور ان کے لیے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں عمران خان بطور وزیراعظم اس نے کہا کہ میں سڑکوں پہ آگیا تو زیادہ خطر نہ ہوں واقعی خطر نہ آگیا آگیا وہاں لاس کوئی اچھا ٹھیک ہے دھوک ہے بلاول کے خلاف مجھ سے کوئی سوال نہ ہوگی میں خفا ہو کے چلا جاؤں ہوں وہ بیٹیوں کی جگہ ہے سر وزیراعلا بلوچستان میں آپ نے جام کمال کی طرف اشارہ کیا ہے پانچ ووٹوں کا میں نے پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا بھائی جان اب آپ کے دو سوال ہوگے آپ بلوچستان آئے ہیں یہاں پر بھی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے مرکز میں آپ کے اتحادی ہے چونکہ بلوچستان عوامی پارٹی میں اس وقت دو گروپ ہے کوئی گروپ نہیں ہے بلوچستان عوامی تعدی پارٹی باپ کی بات کرے ہیں وہ دنکے کی چوٹ سے عمران خان کے ساتھ ہیں سلام علیکم رشید میڈیا ٹاکر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم فوج کو طلب کر سکتے ہیں لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں عمران خان ٹائم پورا کریں گے اور کہیں نہیں جا رہے یہ لوگ ناکام ہوں گے